پی آئی ڈی ایج اکی ڈیجٹل چوہدری انوار الحق نے منصب زنبھالنے کے بعد حکومت کے اخراجات کو کم سے کم کرنے کا اعلان کیا تھا جس پر عمل پیرا آزاد کشمیر کی اتحادی حکومت گزشتہ ایک سال کے دوران ریاستی وسائل کے غیر ضروری استعمال کو ہر ممکن حد تک کم کیا حکومت آزاد کشمیر کے اقدامات کی بدولت ایک سال میں اربوں روپے بچت ہوئی جس میں سے نو عرب سے ریاست کے بے سہارا مستحق افراد کے لیے سوشل پروٹیکشن انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا وزیراعظم چوہدری انوار الحق نے وزیراعظم آفیس اخراجات کو نفس سے بھی کم کر دیا اور وزیراعظم سیکیٹریٹ کی 36 اسامیاں وزیراعظم سیکیٹریٹ سے ختم کر کے قومی خزانے کی بجت کی گئی ہے 66 اسامیوں کو محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن میں بنائے گئے سرپلس پول میں شامل کیا گیا ہے جبکہ 36 سواب بیدی اسامیوں کو بلکل ختم کر دیا گیا ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی فلاحوں بہبود اور عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے کمر بستا ہے احتجاج جمہوری حق ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران آئینوں قانون اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے ریاست کے بے سہارا اور نادار افراد کے لیے کفائد شاری کرتے ہوئے عربوں روپے کی بھچت کر کے نو عرب سے زائد کا سوشل پروٹیکشن انڈرومنٹ فنڈ قائم کر کے اسلامی فلاحی ریاست کی جانب عملی قدم رکھا پاٹا اور بجلی کی قیمتوں میں تاریخ خصاص کمی کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ کسی بھی حکومت کو اس کا طرز حکمرانی ممتاز کرتا ہے موجودہ حکومت نے کفائد شاری پالسی اپناتے ہوئے عربوں روپے کی بجت کی اور ریاست کے وسائل کا بے دریغ استعمال روک کر ان وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ حکومت عوام کی اور عوام ہمارے ہیں حقوق کے ساتھ سب کو اپنے فرائض کا احساس کرنا ہوگا تب جا کر ہم ترقی کی دوڑ میں شامل ہوں گے جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان کی تکمیل کی طرف سب کو مل کر چلنا چاہیے بجلی میٹر کی تنصیب اور بروقت بلوں کی ادائیگی میں عوامی ایکشن کمیٹی سمیت ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا حل طلب مسائل پر بیٹھ کر بات کی جائے انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کے دروازے کھولے ہیں ہم سب کو مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا حکومت تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر لوکل گورنمنٹ اور دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ اقتدار رب کی دین ہے بطور وزیر کسی ایک برادری کا نمائندہ نہیں ترقی اور خوشخالی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں عوام کی خدمت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے ہویلی کالا مولا تھنڈی کسی ہاجی بل اپر کانگرہ روڈ کی ابتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے ہمیں گلوبل ویلیج کے ٹرنڈ کو سمجھنا ہوگا دنیا جدت کی جانب رما دوا ہیں ترقی کے لیے ہمیں مزید نندوی سے کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی کے مسائل کا ادراک ہے عوام کا منتقب نمائندہ ہوں عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاؤں گا صحیحت اور ترقیاتی پروجیکٹس پر کام جاری ہے عوام کو ہر ممکن صحیحت اور عام دورف کی سہولیات فرام کرنے کے لیے دس سیاہ وسائل میں اقدامات اٹھاتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا مہور خدمت رہا ہے اس زمن میں ہم نے ہمیشہ اپنی سیاست نے عوامی خدمت کو درجیح اول رکھا ہے افتاہی تقریب کے موقع پر ممبر کشمیر کاؤنسل خواجہ تارک سائد اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے صدر آزاد جمہو کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چہدری نے معروف قانوندان جمیل جاگل ایڈوکیٹ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے صدر آزاد جمہو کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چہدری نے معروف قانوندان جمیل جاگل ایڈوکیٹ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا صدر آزاد جمہو کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چہدری نے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جمیل جاگل ایڈوکیٹ مرہوم کو جنرد الفردوس میں آلہ و عرفہ مقام اتا فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل اتا فرمائے وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ نے آل کشمیر نیوز پیپر سوسائیٹی کشمیر جنرلسٹ فورم اور کشمیر گلگت بلتستان بیٹ رپورٹرز کی جانب سے خیر مقتبی پیغامات پر اظہار تشکر کیا ہے وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے گا اخباری سنت کو درپیش مشکلات پر غور کیا جائے گا اور انہیں دور کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کی جائے گی تاکہ اخباری سنت سے وابستہ افراد کے روزگار کو قائم رکھا جا سکے انہوں نے کہا کہ تینوں میڈیا تنظیموں سے ملاقاتیں بھی کروں گا تاکہ حکومت اور میڈیا کے درمیان مؤثر رابطہ سازی کو یقینی بنایا جا سکے نیلم میں جشن بہارہ فیسٹیول شاردہ کی تین روزہ تقاریب اختتام پذیر ہو گئیں نیلم شاردہ میں ثقافتی میلے میں مقامی مصنوعات اور کھانوں کی پذیرائی دیکھنے میں ملی ریاستی گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاحت کے فروغ اور ثقافت کو اجاگر کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا میلے میں سکولوں کالجوں کے طلبوں طالبات میں تقاریر اور کھیلوں کے مقابلہ جات ہوئے میلے کی میوزیکل نائٹ شو میں پاکستان بھر سے آئے سیاہوں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی سیاہوں نے رنگا رنگ فیسٹیول کو سیرو تفریقہ بہترین ذریعہ قرار دیا ہے مقامی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر راجہ اسد ڈسٹرک کانسلر میاں بینامین اسسٹن کمیشنر شاردہ ڈیریکٹر سیاحت نے میلے میں شاندار کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور دیگر کو تاریفی شیلڈز دیں مائدین علاقہ اور سیاہوں نے جشن بہارہ فیسٹیول شاردہ جیسے اہم ایونٹس کو شہریوں کی تفریح اور سیاحت کے فروغ اور نیلم کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سنگے میل قرار دیا آزاد کشمیر کے معروف قانوندان چوہدری جمیل جاگل ایڈوکیٹ دل کے شدید آرزے کے بائنس وفات پا گئے تھے معروف قانوندان کی نماز جنازہ مرکزی قبرستان ایف ون میرپور میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں چیف جسٹس ہائی کورٹس اور ججز صاحبان عدالت آلیہ اور وزراء کرام نے شرکت کی چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ جسٹس راجہ صداقلت حسین جج ہائی کورٹ جسٹس چوتری خالید رشید جسٹ کسٹوڈین خالید یوسف آزاد کشمیر کے موسٹ سینئر وزیر کارنرل لٹرڈ وقار احمد نور صابق وزیر چودری پرویز اشرف صابق وزیر چودری رفیق نیر ایڈوکیٹ صابق وزیر چودری محمد اسمائل صابق وزیر چودری محمد سعید سابق وزیر چودری رخصہ رحمت کمیشنر چودری شوکت علی سابق ڈی جی ایم ڈی اے چودری جاوید اقبال سابق بیپٹی کمیشنر چودری محمد ایوب سابق چیف آفسر راجہ محمد رفیق مسلمی قنون کے حاجی راجہ منیر اللہ خان صدر سمانی راجہ شفیق اللہ خان ایڈوکیٹ کے علاوہ آزاد کشمیر بھر کے وکلا صحافیوں کاروباری حضرات انجمن تاجران ججیس قاضی صاحبان سیوال سوسائٹی سرکاری افسران اور ملازمین اور عوام علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی زلی دفتر سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر مظفر آباد کے زیر احتمام ڈسٹرک انڈر نائنٹین بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے زلی دفتر سپورٹس یوتھ کلچر مظفر آباد کے زیر احتمام ڈسٹرک انڈر نائنٹین بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں مظفر آباد سے بائیس ٹیموں نے شرکت کی ٹورنمنٹ نوک آؤٹ کی بنیاد پر کروایا گیا جبکہ فائنل میچ کے مہمانے خصوصے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل ایڈمن سراب میر ازخر تھے جنہوں نے جیتنے والی ٹیموں میں ٹروفیاں تقسیم کی علاوہ سے تمام کھلاڑیوں میں سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے گئے پاکستان فیڈریشن یونین آف جنرلسٹ کے مرکزی صدر محمد افزل بٹ نے کہا ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے پروفیسر علیاس عیوب نے اکاب سکول کی صورت میں تعلیم و تربیت کا مثالی ادارہ قائم کر رکھا ہے اکاب نہ صرف آزاد کشمیر و پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کا مثالی ادارہ ہے پاکستان فیڈریشن یونین آف جنرلسٹ کے مرکزی صدر محمد افزل بٹ نے پاکستان پریس کلپ لٹری اینڈ کلچر کے زیر احتمام اکاب سکول فار دی بلائنڈ میں پاکستان کے ممتاز شائر ڈاکٹر تیمور حسن تیمور کے ساتھ ایک شام کی سلسلے میں منقضہ تقریب اور مشاعرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرپور میں قائم رفاعی ادارہ اکاب نے دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانیوں کی شناخت کو پروان چڑھایا اور ریاست جمہو کشمیر کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھایا مثالی اقدام ہے جس کو سراحنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اکاب سکول کے مسائل کے حل کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گے تقریب سے اسلام آباد پریس کلپ کے سابق صدر محمد نواز رزا اکاب سکول کے پنسپل پروفیسر محمد علیہ سیوب اور ساجد یوسف نے بھی خطاب کیا جبکہ اس موقع پر چیئرمین زلہ کاؤنسل راجہ نوید اختر گوگا حاجی کرامت بھٹی پاکستان پریس کلپ یوکے کے مرکزی صدر ارشد ریجال اور دیگر بھی موجود تھے خبر ہے کہ بھمبر فوڈ آتھارٹی کے بازاروں میں چھاپے حکومتی احکامات کی روشنی میں عوام کو ہر ممکن ریلیف پہنچانے کے لیے اشیاء خردنوش کی پرتال کی گئی ہے ڈی ایف سی بھمبر محمود علی خان نے عملے کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے اشیاء خردنوش کے میار اور قیمتوں کا معاینہ کیا فوڈ آتھارٹی ٹیم نے ملا چوک پازار اور سمانی چوک پازار میں موجود دکانوں کی پرتال بھی کی اور بیکرز ان کے کارخانے چکن شاپس اور ہوتلز کی چیکنگ کی دورانے چیکنگ سائد ورمیاد اشیاء ملنے اور کارخانوں کی ناقصفائی پر جرمانے اور اصلاحی نوٹیسز بھی جاری کیے گئے پی آئی ڈی ایج کے ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد